یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دورِ زوال ہے اس محلال ہے تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسمِ عمودیت مورز آف ورشپ میں حل کر چکا ہوں تعلق کیا ہے سارا شکر اللہ کا کل احسان اس کے ربوبیت حقیقتاً اس کی اس کا بدلہ ہم کیا دیں اس کے سامنے سر جھکائیں اظہارِ عجز کریں تظلل آجزی اختیار کریں اس کی تخبیر کریں تحمید کریں تصمیح کریں یہ مراسمِ عمودیت ہے چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف ٹی بھی پر مشتمل تھی اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا چاندیوی ہے پوجھ لیجے اس کو کوئی اظہارِ عجز کر لیجے کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجے کوئی اور رسم جو ہے بنا لیجے اس نے کوئی آپ کو کوئی قورت نہیں دیا کوئی قانون نہیں دیا کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں گویا کہ یہ دو انفاظ جو ہیں پرستش اور بندگی پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہارِ عاجزی کسی کی عظمت کا اعتراف کسی کے مدھو سنا کسی کی حمد کسی کے لیے تعریف کے گنگ آئے جائیں شکر کے ترانے علا پہ جائیں یہ ہے پرستش اور بندگی عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی اطاق مشرقانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساکت ہو جاتا بتوں کو پوجھ رہے کیا مطلب صرف اس کے سامنے ڈنڈووت کر دیں گے ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے ان کے سامنے کچھ حلوے مانے لاکر رکھ دیں گے اور کیا کریں گے بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا انہوں نے کوئی ہدایات نہیں دی کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا لہذا مشرقانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے بندگی نہیں حالانکہ عبادت کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی غلامی محکومی جس کے لیے کہ سب سے بڑا ثموت قرآن حکیم سے جو ہے وہ میں آپ کو جو مقالمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ماں بین اصل میں قرآن مجید تو اپنی اسطلاحات کو صد مبرہن کر دیتا ہے اس طرح محفوظ کر دیتا ہے کہ آپ کو اکثر و بیشتر باہر جانے کی اور کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے ہیں دربار میں اور اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا ہے تو فرعون نے جو جواب دیا اور اس کے حواریوں نے اس کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کیا ہم ایسے دو انسانوں کی بات مانیں گے ان کا کہنا مانیں گے ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلیں گے جو ہم جیسے ہیں ایک تو یہ کہ ہم جیسے بشر ہیں موسیٰ اور حارون اور اس سے بھی بڑی بات ان کی تو قوم ہماری غلام قوم یہاں پرستش کا تصمر بلکل نہیں آسکتا ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی پرستش نہیں کرتے تھے یہاں عابدون کا لسکس معنی میں آیا خلامی محکومی اطاعت گزاری تابع ہونا کسی کے فرمان کو واجب و لیزان سمجھنا صرف یہ مفہوم ہے یہاں فرعون کی پرستش ہر بھی ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی پرستش کرتے ہیں معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں ابراہیم کی نسل سے تھے ان میں اخلاقی زوان اور پستی جو ہے وہ آگئی تھی لیکن یہ توحین اس کی نعمت ان کے پاس موجود تھی مجبوراً ایک غلامی ہے محکومی ہے جبری اطاعت ہے وہ ہو رہی تو معلومہ کہ لفظ عبادت کے اندر یہ مفہوم اور خالص یہ مفہوم بغیر پرستش کے مفہوم کے قرآن مجید سے ثابت اچھا یہ تو تھا فرعون کا قول کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول نقل کیا اللہ لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہ سورہ مومنون میں ہے وَطِلْكَ سورہ شعراء میں ہے بلکہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ مومنون کی تھی سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ نے ریٹارٹ کیا اسی طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹھ کر جرت کے ساتھ جواب دیا وَطِلْكَ نِعْمَتِنْ تَمُنُّهَا عَلَيَّا اَنْعَبَّتْتَ بَنِي اسْرَائِو اس نے یہ کہا تھا اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے بحل میں رکھ کر پالا پوسا تھا جبکہ تم چھوٹے سے تھے ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو اور آج ہماری ہی بلی ہمی کو میں آؤں ان تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں ہمارے گھر میں تم نے پرورش پائی اس کا جواب دیا ہے اسی طرح اَنْ دِسَيْمْ قَوِنْ وَطِلْكَ نِعْمَتُنْ تَمُنُّهَا عَلَيَّا عَنَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِو یہ احسان تم پر جتا رہے ہو بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا حالانکہ تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ ظلم اور ستم کی چکی میں جس طرح پیس رہے ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں رہی ایک فرد کو اگر وہ محل میں پل گیا ہے تو اس کے اوپر تو احسان جتا رہے ہو اور یہ بھول گیا اَنْ عَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِو اب یہ تعبید علام بنا لینا جبرن کسی کو محکوم بنا لینا اس کے لیے گویا کہ یہ نص قطعی ہے قرآن مجید کی آئے اور یہ حضرت مصرح السلام کی طرف سے قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے تو لوٹ کیجئے کہ در حقیقت عبادت کا مفہوم جمع ہوتا ہے فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے پرستش اور بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی شیخ صادی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا ہے میں چند جملوں میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ مشرکانہ تصورات میں عبادت رہ جاتی ہے صرف پرستش کے مفہوم میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک طویل جب زوال کا دور آیا ہے عبادت صرف نماز روزے کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو کر رہ گیا اس بیسویں صدی عیسویں کی جو احیائی تحریکیں ہیں اور ان میں وہ عظیم تحریکیں بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بعض پہلوں سے غلط رخ پر چنے گئے لیکن یہ کہ کم سے کم اس مفہوم کو اجادر کرنے میں انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے میری مراد یہاں پر ملکرین سنت سے یہ تصور بہارہ انہوں نے بھی اجادر کیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے لیکن پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر ہر گوشے میں اللہ کے قانون کو اللہ کے فرمان کو واجب العزان سمجھنا اس کی اطاعت اس کی بندگی یہ تصور جو ہے یہ اس دور میں خوب نکھرا ہے اخوان المسلمون کے ذریعے سے بھی جماعت اسلامی کے ذریعے سے بھی اور یہ تو بہرحال یعنی کم سے کم اپنے عقائد کے اعتبار سے صحیح رخ کے اوپر چلنے والی تحریکیں ہیں سیاست میں کن وادیوں کی طرف وہ بھٹک کر رہ گئی یہ علیدہ بات ہے لیکن فکر کے اعتبار سے انہوں نے واضح کیا کہ عبادت کا مطلب صرف براسے میں عمودیت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے کمی تھی کہہ لیجے اور یہ کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں تدریجاً لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَا تَبَقَ ان تصورات میں کے نکھرنے میں بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس کو نکھا رہا ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جو اہیائی تحریکیں ہیں ان کے ہاں بھی اس میں اطاعت پر اتنا زیادہ زور آ گیا ہے کہ ایک دوسری اہم حقیقت نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور وہ ہے محبت عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے لیکن اس کی روح باطنی محبت ہے دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کا مفہوم ادا کریں ایا کنا عبد ہم تیری ہی اطاعت اور عبادت اور بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں اور اے رب تیری ہی بندگی اور اطاعت اور غلامی کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے محبت کرتے رہیں یہ در حقیقت پہلو جو ہے یہ کچھ ابھی جتنا کے اجاگر ہونا چاہیے اجاگر نہیں ہوا لیکن اس کے لیے میں نے بہت عرصہ ہوا میرا خیال ہے کہ کم و بیش بیس سال ہو گئے ہوں گے تقریریں کی تھی کراچی میں ایک ایک مہینے میں ایک ایک تقریر ایک مسجد میں عبادت رب شہادت الانناس اقامت دین تین یہ بنیادی موضوعات مطالبات دین کے نام سے یہ کتاب چھپتی رہی بہت عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ بھی تھی اب دوبارہ کم سے کم یہ پہلا جو ہے عبادت رب کا مفہوم کیا ہے یہ دو قسطوں میں میساق میں یہ مضمون چھپا ہے اور جلدی پھر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے تو کتاب بھی دوبارہ شائع ہو جائے گی جس میں کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی میں یہاں پر جو حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ ان دونوں نے جس طرح جمع کیا ہے عبادت دو بنیادوں کو جمع کر دیتی ہے یہ قصر جو ہے دو بنیادوں پر کھڑا ہے عبادت غایت الحب و غایت الظل والخضور دو بنیادیں کیا انتہا درجے کی محبت اللہ کی اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا بچ جانا اس کا متی اور منقاد بن جانا اسی کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دینا بچ جانا شاید سب سے زیادہ صحیح اس کی توجیح ہوگی تو یہ دونوں چیزیں جب مکمل ہوگی تب عبادت کا تصور مکمل ہوگا ایا کناعبد اے اللہ ہم سب سے بڑھ کر تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ سب سے بڑھ کر کے لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں سورہ بقرہ میں تقریباً اس کے وسط میں جا کر یہ آیت آئے گی جو حقیقت میں صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تنگ ہمہ وقت ہمہ وجو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا یہ عبادت ہے یہ وہ مطلوب عبادت ہے جس کا ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایا کا نعبد